ہلو ایج سلسان سنگھ راجپورت کے اس میں ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سینہ کی طرف سے جیسا کہ آپ لوگ سینہ کے بارے میں جانتے ہوں گے سینہ کا ہی انٹرویو لینے گیا تھا ساحل چودری ممبئی میں جس ٹائم ممبئی پولیس نے اس کو آریسٹ کیا تھا بعد میں سینہ کی طرف سے کافی بڑے بڑے خلاصے کیے گئے ریپبلک بھارت پر بھی سینہ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور ساتھ میں ہی بی بوران کے ایک چینل پہ بھی سینہ نے ایک انٹرویو دیا تھا ابھی ایک بڑا خلاصہ کیا گیا ہے سینہ کی طرف سے سینہ نے سیدھے سیدھے بولا کہ اس کے ایکس بوائی فرین کو پکڑ لو اس کے پاس بہت سارے ایسے ایویڈنس ہیں جو کہ سوسان سنگھ راجپورت کے ساتھ میں 14 یون یا 13 یون کی نائٹ میں کیا ہوا تھا وہ سب کچھ بتا سکتا ہے بلکہ 14 یون کی رات میں کیا ہوا تھا اور مورننگ میں ایک ایسے ڈیتھ ہوئی سوسان سنگھ راجپورت کے بارے کیا یہ سارا کا سارا ڈیٹیل اس کے ایکس بوائی فرین کے پاس میں ہے سینہ نے اپنے ایکس بوائی فرین کا نام نہیں بتایا لیکن سینہ نے یہ بات ضرور بولی کہ صبح صبح مورننگ میں جس ٹائم سوسان سنگھ راجپورت کی ڈیتھ ہوئی تھی 14 یون کو ساڑھے نو بجے کے قریب جو ہے سینہ کا ایک بوائی فرین نے اس کو کال کیا اور اس کو کال کر کے سیدھے سیدھے بولا کہ جو ہے سوسان سنگھ راجپورت کا مدر ہو گیا ہے تو وہ جو ہے ابھی نکلنا ہے وہ جو ہے اس ٹائم گلگاؤں میں ہے لیکن اب جا رہا ہے دوبائی کے لیے نکلنے والا ہے اور وہ ساید وہاں سے دوبائی نکل گیا یہ بات جو ہے سینہ نے سیدھے سیدھے کل کے انٹرویو میں بولا اور ساتھ میں ہی سینہ نے یہ بھی بولا کہ میں نے یہ کال ریکارڈنگ جو ہے میرے پاس 14 یون کی یہ کال ریکارڈنگ میرے پاس ہے اور میں نے یہ کال ریکارڈنگ جو ہے ریپبلک بھارت کو بھیج ریا ہے سنایا ہے لیکن اب تک پتہ نہیں کیوں ارنو گو سوامی کی طرف سے اس پر ایکسن نہیں لیا گیا جبکہ میں نے یہ کال ریکارڈنگ ارنو گو سوامی کو دے سکی ہوں یہ چیز سیدھے سیدھے سینہ نے یہ بات بولی ہے کہ اس نے کال ریکارڈنگ بھی دے دی ہے اور سینہ نے ساتھ میں ہی یہ بھی بولا کہ اس کے ایکس بوائی پرینٹ دورہ اس کو جان سماننے کی کوشش کی گئی ہے ساتھ میں ہی جان بوچ کے اس کو ساتھ میں ہی سینہ نے یہ بھی بولا کہ جتنے لوگ بھی سوزان سنگھ راجپور سے ریلیٹڈ تھے ان سب کا انٹرویو لیا گیا ہے ریپبلک بھارت کے دورہ ریپبلک بھارت پہ بلا کے لیکن صرف ایک بیٹک کا انٹرویو نہیں لیا گیا ہے جو کہ وہ ایکس بوائی پرینٹ ہے ان کا سینہ کا تو سینہ نے بولا کہ اس کو اگر پکڑ لیا جائے تو بہت سارے ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے لیکن ایک چیز نہیں سمجھ رہا ہے کہ سینہ نے صرف ریپبلک بھارت کو ہی کیوں وہ انٹرویو جو ریکارڈنگ تھی ان کی وہ دیا وہ کیوں نہیں جا کے سیدھے 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 سی بی آئی کو دے دیتی وہ کیوں جا کے ہر جگہ پہ الگ الگ جہوں پہ انٹرویو دے رہی ہیں سیدھے سیدھے سی بی آئی کو دے دیں ہو سکتا ہے سی بی آئی ابھی جو ورک نہیں کر رہی ہے سی بی آئی مطلب اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی ہے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو سی بی آئی ان کی ایک سوائی فرین کو بلا کے ان سے پوچھتاش کریں کہ یہ آپ کا کیا اپنیان ہے آپ اپنا اپنیان کمنٹ باکس میں بتائیں اور ویڈیو کو جاہاں شیئر کریں